جی اس ویڈیو میں ہم اپنی ایک لائنٹ جو ہیں ان کے صرف ٹاپ پہ فیو فوائلز لگا کے تو زیادہ سی فیٹ لینا چاہ رہے ہیں بلیچ بنایا ہے ٹوینٹی والیوم کے ساتھ ون اسو ٹو کی ریشو رکھئے یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر ٹاپ ایریا الیدہ کر لیا ہے اور میڈل پارٹنگ یہ کرتی ہے تو ان کے وہ پارٹنگ بھی نکال دی ہے بس اسی ایریا میں جو ہیں ہم فوائلز لگائیں گے ان کو جو لوگ چاہیے وہ ذرا زادہ سا ایفیکٹ چاہیے بہت کم نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ ان کو بہت ایشی ٹون نہیں چاہیے بلکہ تھوڑا سا بلانڈ یا ملکشک ایفیکٹ چاہیے یعنی کہ ایش اور گولڈ مکس سا کلر چاہیے جی فرنٹ پین کے چونکہ بال بہت چھوٹے کٹے میں ہیں اور جو ہے وہ ہم نے اس لیے اس سے تھوڑا سا پیچھے سے بال لی ہیں تاکہ لونگ ہیر اس میں آئے جو فرسٹ فوائل لگا رہے ہو جی گلہ خراب ہے لیکن آپ اگنور کریے گا پلیز میں چاہ رہی تھی عید سے پہلے آپ کو یہ والا سٹائل جو ہے نا وہ پہنچ جائے جی یہ بیک کومنگ کی ہے میں نے ویوینگ نہیں کی تھن سیکشن لیے اور بیک کومنگ کیے اور اس پہ ہم جو ہے وہ کٹ ڈاؤن لکا دیں گے جس طرح کے ہم نے لائن آڑی نکالی اس طرح ہم فوائل رکھیں گے جی انڈ پہ تو چونکہ لائٹ بال ہے تو اور ویک بھی بہت ہے تو وہ جگہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی ہے اور دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو بیچ میں بلینڈ کر دیں گے اگر آپ کے کلائن کے بال جو ہے وہ ان کے انڈس ٹھیک ہیں تو آپ پورا لے رنگ چاہیے گا بہت اچھی لکا دی ہے اس طریقے سے بہت بلینڈر لکا دی ہے یہ سیکنڈ سیکشن بھی ہم نے لیا ہے یہ ہم نے بیک ٹو بیک سیکشن لیا ہے جو ہمارے سالون پہ سٹوڈنٹ سیکھنے کے لیے آتی ہیں تو جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہیں وہ یہاں پر انٹرنشیب بھی کرتی ہیں اور اس وقت پھر وہ ہمارے ساتھ کام کراتی ہیں ابھی بھی جو ہمارے ساتھ کام کر آ رہی ہیں وہ ہماری سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یہی سے کام ہمارا کلر وغیرہ کا سیکھ ہے تو اب وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انٹرنشیب کر رہی ہیں جی ہے کہ یہ بار ایک سیکشن میں نے اب چھوڑ دیا ہے فرنٹ میں مجھے زیادہ افیکٹ چاہیے تھا اس لئے بیک ٹو بیک لیا تھا پیچھے بھی اچھا سا بلینڈ لک چاہیے اور اس میں ایک منم سیکشن چھوڑوں گی اور ایک سیکشن پہ ہم فوائل لگائیں گے اسی طرح ڈائیگنل لیتے جا رہے ہیں سیکشن آپ نے اگر کورسز کو ہی کرنے ہوئے تو ہمارے آن لائن کورسز پہ چل رہے ہیں اور سلان میں آ کر اگر آپ کر سکتے ہو تو یہاں پر بھی ہو رہے ہیں آن لائن کورسز ہم نے بہت ریزنبل ریٹس پہ رکھے بہت ہی مناسب ریٹس پہ آپ کا ہیر کلر کا کورس جو وہ تھری تھاؤسن میں ہو جائے گا اسی طرح ہیر کٹ کا کورس جو ہے وہ ٹو تھاؤسن میں ہو جائے گا بلوڈ رائے کا کورس ہے ٹو تھاؤسن میں ہیر ٹریٹمنٹ کا کورس ہے آہ ففٹین ہنڈرڈ میں تو اگر آپ نے کرنے ہوئے تو آہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے اس پہ رابطہ کریئے گا کورسز تقریبا ہر پندرہ دنوں کے بعد جو ہے نئی کلاس ٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارا جو نمبر آ رہا ہے اس پہ جیس کیش اکاؤنٹ ہے اور ایزی بیس اکاؤنٹ بھی ہے نوہرین قریشی کے نام سے تو اگر آپ نے کورس میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس میں آپ پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے سکرین شارٹ اس کا وٹس ایپ کر دیں اور ساتھ اپنا نمبر نیم آہ لکھتے ہیں تو آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی جی کلر لگاتے وقت آپ اس جس کا خیال رکھیں کہ اپلیکیشن بہت اچھی طرح سے کریں تقریبا ہاف آف سنٹی میٹر کا جو ہے میں سیکشن لے رہی ہوں بہت موٹے موٹے سیکشن نہیں لے رہے ہیں بیک کومنگ ادر اچھی سی کہہ رہے ہیں اور اس بیک کومنگ کو اچھا سا اپنے روٹس کے ساتھ دبا دینا ہے اور اپلیکیشن کرتے وقت آپ نے اچھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو بیک کومنگ والے بال ہیں اس پر بلیش نہ لگے اینڈ پین کی جو گلوسنگ کریں گے وہ 9.1 اور 9.3 کو مکس کر کے تو لگائیں گے 9.1 دونہ زیادہ رکھیں گے 9.3 کم رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس 9.13 ہے کلر کسی کمپنی کا تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کو مکس کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور 9.13 سے ہی آپ گلوس کر سکتے ہیں یہاں میں دیکھیں میں تھوڑا سال کا زیگ زیگ میں سیکشن اٹھا رہی ہوں کیونکہ یہ والی جو ہے بال یہ بیک پہ جائیں گے اور بیک پہ نظر آئیں گے تو اس لئے میں تھوڑا سال زیگ زیگ پہ لیے ہم لوگ ان کو صرف ٹاپ پہ یہ دے رہے ہیں آپ چاہیں تو اگر ان کی سٹیپ کٹنگ ہوئے رہا ہے تو پھر آپ پیچھے بھی فل ہیٹ دے سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ بیک پہ آپ بھی آدھے آدھے کریں گے بال اسی طرح جیسے ہم نے فرنٹ پہ کیے اور پیچھے پھر آپ ڈائیگنل پارٹنگ اسی طرح لیتی جائیں گے اور سیکشنز نکال کے نکال کے ایک سیکشن چھوڑ دیجئے اور ایک میں بیک کومنگ کر کے تو فوائل لگا دیجئے اور سیکشن چھوڑ دیجئے یہ ہم نے تقریباً چھے سات فوائلز ایک سائٹ پہ لگائی ہیں اسی طرح چھے سات فوائلز دوسرا والا جو سیکشن ہم نے کلپ کیا اس پہ لگائیں گے اور دو فوائلز ہم سامنے فیس فریمنگ کے لیے وہ دونوں سائٹ پہ لگائیں گے ٹیمپل ایریاز میں کان کے اوپر اب یہ سارے ہم پیچھے کر دیں گے تاکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے فیس پہ یہ نہ پڑے ہوئے ہو ایک لپ لگا دیئے تاکہ اپنی جگہ پر یہ اس میں رہے آپ سامنے والی جو ان کے بال ہیں وہاں پر اگر چاہے تو ایک سٹریٹ فوائل بھی لگا دیں وہ بھی بہت اچھا منی بیس بنتا ہے اور بہت اچھا اس میں لکاتی ہے یہ دوسرے سائٹ پہ بھی ہم نے اچھا لگا لیے اب یہ کان کے پاس اوپر فیس فریمنگ کے لیے ایک لگا رہے ہیں اچھا جانا بیک آم کر کے لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ پہ ان کے فور ایڈ پہ بھی اگر ریکٹ لگی ہوئی ہو فوائل اسی طرح تو وہ بھی بہت اچھا لگے گی لیکن اگر آپ کے ایک لائن کو نہیں پسند ہے تو پھر نہ لگائیے گا جی اب ہم چیک کہہ رہے ہیں کہ بال کتنی ان کے لائٹنگ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جو بال ہم نے چھوڑے ہوئے تھے سیکس سیون سیون لیول تک ان کے بال لائٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے جو بال چھوڑے ہوئے تھے ان کے بالوں کے وہ بھی بیش میں بلین کر رہے ہیں اور فوائل ساری پیک اسی طرح دوبارہ کر دیں گے جی ہماری یہ جو موڈل ہے وہ پہلے چار ہی تھی کہ فرنٹ پہ نہ آئے لیکن جب میرے ان سے بات کی کہ فرنٹ پہ اچھا لگے گا تھوڑا سا لے لیتے ہیں زیادہ نہیں لیتے تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ بلکل درمیان میں نہ کیونکہ ان کے فرنجز کٹی ہوئے ہیں تو فرنٹ پہ ساری فرنجز کولٹن نہیں اچھے لگیں تو یہ درمیان میں میں تھوڑے سے بالے کے ایک فوائل لگا دیا ہے یہ پہلے لگ جاتی تو ساتھا اچھا تھا لیکن چلیں بعد میں بھی لگی ہے تو کوئی بات نہیں جی نائن لیول کی لائٹننگ پر ہم نے ان کو واش کرنا ہے تقریباً آدھا گھنٹ ہم نے ان کو چھوڑا تھا اور پھر ساری فرنجز اتھار دیا بس یہ اوپر ہی سامنے سامنے فرنجز لگائی ہیں پیچھے نہیں لگائی ان کے ویسے بھی روٹس کوئی تقریباً آٹھا سنچز نکلے ہوئے تھے اور نیچے والے بال جو تھے اس میں تھوڑی بہت ہائی لیٹس تھی اور ان کا بیس کلر بھی نیچے والے بالوں کا لائٹ تھا تو اس لیے یہ سارا کچھ بلینڈ ہو جائے گا نہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اوپر صرف ٹاپ ایریا میں جو ہے وہ لگانے سے کلر ہائی لیٹس ڈالنے سے نیچے والی ہائی لیٹس بلینڈ ہو جائے آلرڈی ہو تو وہ ہم صرف ٹاپ ایریا میں ہی ڈالتے ہیں اور اگر سارے بلیک کا لگے ایک جیسے بال ہو تو پھر بیک پہ بھی کر دے گا ان کے بالوں میں پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو 9.1 اور 9.3 لگاؤں گی لیکن جب لائٹننگ ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ جو ان کا پہلے کلر ہوا تھا وہ زیادہ لائٹ نہیں ہو رہا تھا لفٹ نہیں ہو رہا تھا وہ تقریبا سیون ایٹ پہ آکے سٹاک ہو گیا تھا تو اس لئے پھر میں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا اور اس کے بجائے ہم نے ان کو لاریل کا 7.13 کلر جو ہے وہ ٹوینٹی والیوم میں مکس کر کے اور وہ ان کے بالوں میں لگایا جب پتلا سا پیسٹ بنایا تھا اور اب جو ہے گلے بالوں پہ ہم یہ لگا رہے ہیں آٹھ دس وینٹی کو لگا کے رکھیں گے پھر واش کرا دیں گے اور کنڈیشنر لگا کے تو سیرم لگا کے پھر آپ کو سٹائلنگ کر کے دکھائیں گے ان کا ان پہ ہم نے بلو ٹرائے کیا تھا آن لائن کورسز جو ہمارے پاس کر رہے ہیں ان کو بلو ٹرائے کی کلاس ان کے بالوں پہ دی تھی بلو ٹرائے کی تصویر ویڈیو نہیں ہوگی لیکن انڈ ریسلٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے جی سیکشن بے سیکشن جو ہے کام کرنے تاکہ اپلیکیشن اچھی سی ہو تو یہ اچھی سی اپلیکیشن ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو آٹھ دس منٹ کے لئے بٹھا دیں گے پھر واش کریں گے ساتھ آپ نے مونیٹر کرنے جو کلر کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی کیمیکلز کا کام ہوتا ہے اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چیزیں لگا کے تو جا کے آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ ہر بال علیدہ سے رسپونڈ کرتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد اب یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ دس منٹ تک چھوڑ دیں تو آپ بے فکر ہو کے نہیں آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرنا دو تین منٹ کے بعد بھی کریں پھر پانچ منٹ کے بعد کریں ہر دو منٹ کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ منٹے کرنا سر پر کھڑے رہنا جی یہ ان کی فائنل لکھ آئی ہے امید آپ کو پسند نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی فوائل سے لگا کے ہم نے کتنا ان کا کلر جو ہے وہ انہینس کرتی ہے اور بالکل ایک ٹرانس فارم کرتی ہے ان کے ہیر کلر ہیر کٹ بھی ان کو دیا تھا لانگ لیئرز دیئے ہیں اور یہ کلر بلو جائے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ ڈیوز پسند آتی ہیں تو پسند آتی ہے شکریہ ڈیوز پسند آتی ہے شکریہ ڈیوز پسند آتی ہے میری کنید